ختم نبوت مسیح مہور جو ان کو عبت کرتے ہیں تو وہ کہہ کہتے ہیں نبی ہیں ہمارے جنس اگر آپ کہتے ہیں کہ مخصر نبوت پر ایمان کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں دو چیزیں کہتے ہیں ایک چیزیں بات یہ ہے کہ ابھی تو ہم آپ نے شاید پھر ہماری بات کو غور سے نہیں سنا یا اس کو سننا یا سمجھنا نہیں چاہتے ہم حضرت مرزا غلامان صاحب قادیانی علیہ السلام کو اس کے سوا کچھ نہیں مانتے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح احمد اور امام عادی سے متعلق فرمایا اس سے ذرہ بھی کوئی اونچا مقام نہیں دیتے اور اس پہلو سے کہ آنگر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک امتی نبی نے آنا ہے ہم میں اور آپ میں کوئی اختلاف نہیں آپ کے علماء بھی اس کو مانتے ہیں آپ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اب کچھ لوگوں نے اس عقیدے کو بلکل ہی چھوڑ دیا ہے کہ قیامت سے پہلے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنا تسلیم کرتے ہیں تو اس بات میں آپ پہ اور ہم میں کوئی فرق نہیں کہ آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کے آنے کے قائل ہیں اگلی بات یہ آ جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو دو ہزار سال سے بقول ہمارے مخالفین احمدیت علماء کے دو ہزار سال سے زندہ اس خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر موجود ہیں تو اس بات میں بھی ہمارا یعنی امتی نبی کے آنے کے لحاظ سے ہم میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں فرق صرف اتنا یہ رہ جاتا ہے یعنی امتی نبی کے آنے کے قائل آپ بھی ہیں ہم بھی قائل ہیں فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ آپ یا ہمارے معاندین مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ مسیح ابن مریم جو دو ہزار سال پہلے آئے تھے جو یہود کی طرف بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے وہ ہی دوبارہ آئیں گے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ امتی کیسے ہو سکتے ہیں امتی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہو اور آپ سے ہدایت پائے وہ تو پہلے سے نبی تھے تو وہ امتی کیسے ہو گئے وہ تو بنی اسرائیل کی طرف رسول ہو کے آئے تھے امتی تو وہ ہوتا ہے جس میں جو سب کچھ سب ہدایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پائے جو پہلے سے ہدایت کی آفتہ ہے نوزباللہ کیا اس سے نبوت چھینی لیائے گی اور پھر دوبارہ اس کو عطا ہوگی اور اس سے بھی بڑا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں تو پھر تو ان کے آنے کی بات ہو تو سارا مسئلہ یہاں پہ آکے رکھے گا کہ اگر وہ دو ہزار سال سے زندہ آسمان پر موجود ہیں تو پھر ٹھیک ہے وہ آئیں گے اپنی صداقت کے دلائل آئیں گے ہم بھی مانیں گے لیکن اگر وہ وفات پا چکے ہیں قرآن اس پر شاہد ہے رسول اللہ کے اتشاد اس پر شاہد ہے تاریخی واقعات اس پر شاہد ہے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آنے والے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر فرمایا ہے وہ وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں جو بن اسرائیل کی طرف رسول ہو کے آیا تھا بلکہ اس کے ہم رنگ کوئی اور ہے اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بخاری میں پہلے مسیح عیسیٰ ابن مریم اور آنے والے عیسیٰ ابن مریم دونوں کے ہلیوں کا فرق بتا کر یہ بتا دیا کہ وہ اور وجود ہے یہ اور وجود ہے مرکو جی ہمارے اسوال کرنے والے ہیں وہ بھی کمرسہ بھی ہیں مرخلہ ان کو بھی تکی بات واضح نہیں ہوئی کہ ہم حضرت مصیح عمود علیہ السلام کے منصب کے بارے میں کیا بات پیش کرتے ہیں کیونکہ حضرت مصیح عمود علیہ السلام نے خود بھی صرف اس بات کو پسند نہیں کیا کہ مجھے صرف نبی کہا جائے کیونکہ نبی کا لفظ سنتے ہی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اچھا نبی ہے تو پھر ان کی شریعت کدر ہے ان کی کتاب کدر ہے انہوں نے کون سی نئی امت ملائی کیا نیا کلمہ ملائی حالانکہ یہ بات نہیں ہے اور مسیح محید علیہ السلام نے ہمیشہ اس کے ساتھ امتی کے لفظ کو پسند فرمایا ہے میں آپ کے سامنے ایک حوالہ بیان کر دیتا ہوں کیونکہ مسیح پاک علیہ السلام کے اپنے الفاظ سے بہتر وزید وضاحت اور کون کر سکتا ہے حضرت مسیح محید علیہ السلام نے حقیقت الوہی میں فرمایا اور بڑا اچھا حوالہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ میرے دعوے میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نقوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں میرا ایسا دعویٰ نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی مسلحت اور حکمت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افاظہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشا کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پہنچایا اس لیے میں صرف نبی نہیں کہنا سکتا بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے عمتی اور میری نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زل ہے جنا کے اصلی نبوت اسی وجہ سے حدیث اور میرے انحام میں جیسا کہ میرا نام نبی رکھا گیا ہے ایسا ہی میرا نام امتی بھی رکھا گیا ہے تا معلوم ہو کہ ہر ایک کمال مجھ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے ذریعے سے ملا ہے تو یہ ہے حقیقی منصب جو حضرت مسیح مہود علیہ السلام بانی انسل صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ جزاک اللہ اور اب ہم بات کریں گے